نظم نمبر دس خطات پچھلے ویڈیو میں ہم نے دو خطات دیکھے اور آج ہم اگلے ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم آگے کے خطات دیکھیں گے جس میں اختر انساری کا خطہ دیا گیا ہے یہاں ان کی جان پہچان دیا ہے اختر انساری یکم اکتوبر سن انیس سو نو میں بدائیو یوپی میں پیدا ہوئے ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ دہلی میں گزرا انہوں نے سن انیس سو اٹھائیس میں شاعری کا آغاز کیا اس زمانے کے عام رواج کے برخلاف غزل کی وجہ ربائی اور خطہ نگاری کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اپنی شناخت خائم کی ان کے شعری مجموعہ خوب ناب سے ان کی خوت تقیل کا اندازہ ہوتا ہے ان کے خطات میں اس سنف کی تمام تر خوبیہ فکری اور فنی پہلوں کے ساتھ اجا کر ہیں چھے اکتوبر سن انیس سو اٹھائیسی کو علیگر میں ان کا انتخال ہوا اختر انزاری کے خطات دیکھ رہے ہیں ہم جس میں یہاں پر ان کی جان پہچندی گئی ہے اور انہوں نے جو کہ اپنی شاعری کا آغاز سن انیس سو اٹھائیس میں ہی کیا تھا اور انہوں نے عام رواج کے برخلاف کیا کیا ہے کہ غزل کی بجائے انہوں نے ربائی اور خطہ نگاری کو کیا کیا ہے اپنا مرکز بنایا ہے اور ایک الگ نہیں شناخت خائم کی ہے دیکھئے ان کے خطات خدم آہستہ رکھ کے ممکن ہے کوئی کمپل زمین سے پھوٹتی ہو یا کسی پھول کی کلی سرے دست مزے خواب عدم کی لوٹتی ہو دیکھئے اس میں جو کہ شاعر کیا کہہ رہے ہیں وہ یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے خدم بڑھا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ہمارے ان بڑھتے ہوئے خدم سے کسی کو نقصان ہو یا کسی کو تکلیف پہنچے یا کوئی غزل پہنچے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے خدم روکنے چاہیے یا پھر اپنے خدم کو دوسری راہ پر موڑ دینا چاہیے یہ ایک مرکزی خیال کا انہوں نے یہ موضوع بنایا ہے اور موضوع بنا کر شاعر نے کیا کیا ہے اس خطے کو تخلیق کیا ہے شاعر نے بڑے ہی دلکش اور خوبصورت انداز میں اس خطے میں کیا کیا ہے اپنے خیال کو بیان کیا ہے اور خیال کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر یعنی کی زمین پر ہو سکتا ہے ہم جو زمین پر جہاں ہم چل رہے ہیں جہاں ہم اپنے خدم رکھ رہے ہیں وہ ہمارے خدم کیسے ہو آہستہ ہو ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی کومپل ہوگی جو زمین میں پھوٹ رہی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے خدمتالے وہ رون سے دی جائے یا پھر ہمارے خدمتالے آ جائے اور پامل ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو کھلنے والی کلی ہے وہ کھل کر وجود میں آنے والی ہوگی لیکن ہمارے غلطی سے ہمارے غلطی کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی ہو پامل ہو جائے وہ ممکن ہے کہ ہمیں اپنے خدم آہستہ رکھنے ہوں گے یا پھر ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اگر کوئی کلی کھل رہی ہو اور وجود میں نہ آ کر ادم کی نیند کے مزے لوٹ رہی ہو تو ہو سکتا ہے وہ وجود میں آنے سے پہلے ہی ہمارے یا تیرے خدمتالے کیا ہو گئی رون دی جائے اسی لئے شاعر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو خدم ہیں ہمیں آہستہ رکھنے ہوں گے تاکہ کوئی کمپل جو زمین جب پھوٹ رہی ہوگی ہو سکتا ہے وہ پامال نہ ہو وہ ہو سکتا ہے وہ برباد نہ ہو اور ہمیں ہمارے خدم جو کہ آہستہ چلانے ہیں اور ہمیں اپنے اور اس کلی کا بھی دھیان رکھنا ہوگا جو کہ ادم کی نیند سو رہی ہوگی لیکن وجود میں آنے سے پہلے وہ بھی رون دی نہ جائے وہ وجود میں آ جائے اگلی جو خطات دی گئی یہ وہ ہے ساہر لدھیانوی کی یہاں ان کی جان پہچان دی گئی ہے ساہر لدھیانوی کا اصل نام عبدالحیی تھا آٹھ مارس سن انیس سو اکیس کو لدھیانا پنجاب میں پیدا ہوئے فلموں کے ایک نغمے نگار کی حصے سے یہ مقبولیت حاصل کی ساہر ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ تھے پرچھائیاں تلقییاں اور گاتا جائے بنجارہ ان کے غزلوں اور نظموں کے مجموعے ہیں پچیس اکتبار سن انیس سو اسی کو ممبئی میں ان کا انتخال ہوا ساہر لدھیانوی جو کہ لدھیانا پنجاب میں پیدا ہوئے انہوں نے فلموں کے نغمے کی نگار حصے سے بھی مقبولیت حاصل کی ہے اور انہوں نے جو کہ ترقی پسند سے بھی وابستہ رہے ہیں اور انہوں نے جو کہ پرچھائیاں تلقییاں اور گاتا جائے بنجارہ ان کے غزلوں کے اور نظموں کے مجموعے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے خطات نہ موت چھپا کے جیئے ہم نہ سر جھکا کے جیئے ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیئے اب ایک رات اگر کم جیئے تو کم ہی سہیں یہی بہت ہے کہ ہم مشال جلا کے جیئے دیکھیں یہاں پر یہ جو خطہ دیا گیا ہے اس میں شاعر کہہ رہے ہیں انہوں نے یہاں پر ایک بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ جو کہ استحصال کیا جاتا ہے وہاں پر انہوں نے جو کہ یہ ایک ترقی بسند تحریک سے وابستہ تھے اسی لئے انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پر ترقی بسند تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر انخلاب کے خواہاں تھے اور جس کے بعد درد وہ کشتکاروں اور زمینداروں کے جو کہ انہوں نے پنجے اس طرح سے چھٹکار حاصل ہو اور بڑے اعتماد و خودداری اور حمد و حاصلے کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس خطے میں اس دور کی یاد لائے جب ہمارے ملک میں جو کہ زمیندار زمیندارہ نظام خائم تھا اور جو کہ زمیندار کیا کرتے تھے کہ ظلموں ستم سے لوگوں کے پاس سے بڑی بے دردی اور بے رحمی سے ان کا استحال کرتے تھے اور انہیں انہیں جو کہ کشتکاروں پر انہوں استحال کرتے تھے انہیں تکلیفیں دیتے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے سہل و دیوینوی جو کہ ترقی تحریک پسند سے وابستہ ہیں اور انہوں نے یہاں پر کشتکاروں کو ان زمینداروں کے پنجے سے چھتکارہ حاصل ہوئے سے لئے بڑے اعتماد و خودداری اور ہمت و حاصلے سے انہوں نے سر اٹھا کر جی سکے ان کے دلوں پر ظلم جو کہ ظالم زمینداروں کا ڈر جو تھا وہ بڑی فقر سے کہہ سکے کہ ہم اپنے غربت و افلا سے شرمندہ کرنا مو چھپا کی جائیں گے اور نہ ہی اپنے ظالم لوگوں سے ظالم جو کہ آخواہ رہتے ہیں ان کے خوف سے نہ ہی سر جھکا کی جائیں گے آنکھ میں آنکھ ڈال کر مراد یہاں پر کیا دیا گیا ہے کہ ہمت و حاصلے سے جائیں گے اور اگر کسی کی پاوش ہمیں اپنے زندگی کے متہین دنوں سے بھی ایک رات کم جینا پڑے تو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اپنی ان کے خلاف جا رہے ہیں یا پھر ہم اپنی اپنی تکلیفوں کے لئے اپنی اوپر ہونے والے نائنصافی پر جب ہم اپنے آواز اٹھا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ختم کر دے ہو سکتا ہے وہ ہماری جان لے لے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک رات کم جیئے لیکن ہم جو کہ کیا کریں گے حاصلوں سے جیئیں گے کوئی بات نہیں ہے اگر ہمیں ایک رات کم جینا پڑے لیکن ہمارے لئے کیا ہوگی ایک فقر کی بات ہوگی کہ ہم نے اپنے لئے اپنے اہد کے لئے ایک آغاز کیا ہے مشال جلا کر ظالم کے خلاف نظام کے خلاف وقاوت کا اعلان کیا ہے اور ہمارا یہ خدم جو کہ ہمارے آنے والے نسل کے لئے ایک مشال کی راہ ثابت ہو گئی یعنی ایک مشال ایک روشنی ثابت ہوگی اس لئے ہمیں ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کر جینا ہے نہیں کہ ہمیں مو چھپا کر یا سر جھکا کر یا ان کے خوف سے ان کے خوف سے ہمیں اور ان کے خوف کی وجہ سے بلکہ همیں نہیں مو چھپا کر جینا ہے بلکہ ان کی نظر سے نظر ملا کر اپنے حوصلے کو بلند کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے اپنے اوپر ہونے والی جو بھی نائنصافی ہے جو بھی ظلم ہے اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہے بھلے ہی ہمیں اس کے لئے ایک رات اپنی زندگی کی کم جینا پڑ جائے ہم اپنی موت سے پہلے ہی مار دیا جائے لیکن ہمیں اس کا کوئی بھی یہاں پر شارکتے ہیں کہ اس کا ہمیں بلکل یہ نہیں ہوگا بلکہ ہمیں یہاں پر فقر محسوس ہوگا کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لئے ایک مشالیں مشالوں کا کام کیا ہے ایک مشال بن کر رہیں گے اگلی جو خطات دی گئی ہے عبدالحمید عدم کی ہے یہاں ان کا جان پر تعریف دیا گیا ہے کہ سید عبدالحمید عدم 10 اپریل سن 1910 کو تولنڈی موسیٰ خان گوجرہ والا پاکستان میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی دوسرے جنگ عظیم تک انہوں نے فوج میں ملازمت کی عبدالحمید عدم کی شاعری اپنی رومانی اور منفرد انداز کے سبب بہت مقبول ہوئے نقش دوام خمے عبرو ساز و صدف رمے آہو بربت و جام ان کے شاعری مجموعہ ہیں 10 مارچ سن 1981 کو لاہور میں ان کا انتخال ہوا عبدالحمید عدم جو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے جو کہ دوسرے جنگ عظیم تک انہوں نے فوج میں ملازمت کی تھی اور انہوں نے کئی سارے اپنے شاعری میں جو کہ انہوں نے رومانی اور منفرد انداز کے سبب بہت مقبول ہیں اور ان کے شاعری مجموعے جو کہ یہاں اوپر نام دیئے گئے ہیں آئے دیکھتے ہیں ان کے خطات ساحل پہ ایک تھکے ہوئے جوگی کی بنصری تلخن کر رہی ہے کنارہ ہے زندگی توفان میں صفینہ ہستی کو چھوڑ کر ملہ گا رہا ہے کہ دریہ ہے زندگی دیکھئے اس خطے میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس خطے میں دو اشار دیئے گئے ہیں اور ان دونوں اشار میں جو کہ زندگی سے متعلق دو متضاد یعنی کہ اس کے برخلاف بات کی گئی ہیں پہلے شاعر میں جو کہ شاعر کیا کہتا ہے کہ زندگی کو کنارہ کہا ہے انہوں نے اور دوسرے شاعر میں زندگی کو دریہ کہا گیا ہے مذہب کی بات کیا ہے اس میں کہ دونوں اشار میں دو الگ الگ کردار ہے جو زندگی سے متعلق کیا کرتے ہیں اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں ایک جو کہ تھکا ماندہ ساحل پر بیٹھا اپنی بانسری بجا رہا ہے اور بانسری کے سراخوں سے نکلنے والے جو بھی آوازیں ہیں سرگویا کہہ رہے ہیں وہ زندگی کے کنارہ یعنی جس نے کنارہ پا لیا اسے زندگی مل گئی اور دوسرا ایک ملہ ہے جس کی زندگی ایک توفانی خیز دریہ میں اٹھنے والے موج سے ہے اور اس لئے وہ حوادیس اور موت کے خطروں سے کیا ہے بے نیاز ہے کیونکہ وہ ہر وقت اس سے لڑتا رہتا ہے اور اپنے سفینے ہستی کو توفان کے حوالے کر کے گیت گا رہا ہے اور شہر نے کنارہ اور دریہ کے استیارے کے لیے استیارے کے استعمال کیا ہے دراصل کیا ہے کہ یہ زندگی کے جانب دیکھنے اور پرکھنے کے لیے دو الگ الگ ذاوی ہیں ہر کسی کا جو کہ نختہ نظر مختلف ہو سکتا ہے جو زندگی کے ادھار چڑھاؤ، الجھنو، کوئی سرکار نہ رکھتے ہوئے ساکت اور جامد اور پور سکون زندگی کنارے میں نظر آتی ہے یا پھر اس کے برخلاف ایک جو ملہ ہے جو کشتی میں ہوتا ہے جو ہمیشہ خطرات و حادثت کا خدشہ لگا رہتا ہے اور اس کی جو زندگی ہے ہمیشہ توفانوں سے گھری ہوتی ہے اور اس ہواوں میں، تیز دند ہواوں میں موجوں کی تھپیڑوں کو بھی وہ جھلتا ہے اور تلاتم یعنی کی توفانی خیز دریا کی طرح بھی اس کی زندگی ہوتی ہے اسی لئے وہ بجائے کنارے کے دریا ہی کو زندگی تصور کرتا ہے یعنی کہ ایک اشار میں جو کنارے کو زندگی تصور کیا گیا ہے اور دوسرے شیر میں کیا کہا گیا ہے کہ دریا ہی زندگی ہے ایک ملہ جو کہ اپنی ساری زندگی ان توفان خیز دریاوں میں ہی گزارتا ہے اور اس میں وہ الجھنوں کو جھلتا ہے وہ توفانوں کو جھلتا ہے لیکن اوپر کے اشار میں کیا ہے کہ ایک انسان جو پانسٹری بجا رہا ہے اور وہ کنارے پر بیٹھ کر یہ سنچتا ہے کہ یہی اس کی زندگی ہے تو یہاں جو کہ تمام خطات مکمل ہوئے ہیں نیچے معنی اشارت دیئے گئے ہیں کہ مردہ افتادہ یعنی پڑا ہوا مردہ کرمہ کے شبطاب یعنی کی جگنو اوجفالک یعنی آسمان کی بھولندی شہاب یعنی ستارہ ریزہ ہائزر سونے کے ذرات سورت سراب یعنی سراب کی طرح خوام ادم کے مزے لوٹنا مراد وجود میں نہ آنا ادم کی نیند میں مکمل ہو گئے اور ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ان خطات کے سوالوں جو آپ دیکھیں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں